بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ احضاب آیت تین تیس خاندان تحارت کی منبع عصمت دختر رسول خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرہ کی تاریخ ولادت بیس جمادی و ثانی پانچ بحثت ہے آپ میں اپنے بابا کی جملہ صفات بدرجائی اتم موجود تھی رسول اکرم نے اپنے علم رسالت کے ذریعے آپ کو تعلیم دی انہوں نے حضرت فاطمہ کی یوں تربیت کی کہ ان کا دل بھی رسول اللہ کی طرح تمام انسانوں کی محبت سے پر تھا آپ کا علم رسول اللہ کے علم کا فیضان تھا حضرت فاطمہ نے اپنی زندگی کے آغاز سے ہی رسول خدا سے قصب فیض کیا آپ امام علی کے ساتھ درسگاہ رسالت کی مایع ناز شاگر تھیں آپ لوگوں کو تعلیم دیتی تھیں اور تعلیم کے سلسلے میں بہت احتمام کیا کرتی تھیں علم رسول کی وارث ایک دفعہ کسی نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اے دختر رسول آپ کے بابا نے اپنے خزینہ علم سے آپ کے پاس کیا چھوڑا ہے تاکہ آپ مجھے اس کی تعلیم دیں حضرت فاطمہ نے اپنی کنیز فضان کو بلا کر فرمایا میں نے کچھ اوراک تمہارے پاس رکھوائے تھے وہ لے آؤ جناب فضان نے عرض کیا اے بنت رسول وہ اوراک میں کہیں رکھ کر بھول گئی ہوں آپ نے فرمایا انہیں اچھی طرح تلاش کرو کیونکہ وہ مجھے حسن اور حسین کی طرح عزیز ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ جناب سیدہ کونین کو امام حسن اور امام حسین کتنے عزیز تھے مگر آپ کو اپنے بابا کی تعلیمات بھی اتنی ہی عزیز تھی جناب فضان نے جب ان کاغذوں کو ڈھون کر آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے اپنے بابا کی لکھوائی ہوئی تحریر کو پڑھنا شروع کیا کہ رسول اللہ کا ارشاد گرامی ہے جس شخص کے شر سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہے یعنی جس کے ہاتھوں عزیز سے اس کے پڑوسی پریشان رہتے ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا چاہے وہ روزے رکھتا ہو نمازیں پڑھتا ہو اور حج عمرہ بجا لاتا ہو اور جو شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسایہوں کو تکلیف نہ پہنچائے اور جو خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی باتیں کرے یا پھر خاموش رہے اللہ تعالی خیر خواہ مردبار اور پاک دامن شخص سے محبت کرتا ہے ایک مسلمان کو صرف ایسی بات کرنی چاہیے جس میں دین یا دنیا کا کوئی فائدہ ہو یعنی اس کی بات لوگوں کے دلوں کو محبت ذہنوں کو صداقت اور زندگیوں کو انصاف سے بھر دے اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کی باتوں کا الٹا اثر ہو رہا ہے تو ضروری ہے کہ وہ خاموش رہے خدا سچائی کو پسند کرتا ہے اور ان لوگوں کو بھی دوست رکھتا ہے جو اچھائی سے محبت کرتے ہیں اور اچھی باتوں سے اس طرح اپنی تربیت کرتے ہیں کہ اچھائی ان کی فطرت سانیہ بن جاتی ہے اور وہ لوگ جو صبر سے کام لیتے ہیں اور اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں اور جو لوگ پاک دامن ہیں جسے خدا نے ان کے لئے حلال کیا ہے اس کے سوا کسی چیز کے نزدیک نہیں جاتے خدا ان سے محبت کرتا ہے بدگوئی کرنے والا اور گالی دینے والا شخص جو بات بات پر قسم کھاتا ہے اسے اللہ پسند نہیں کرتا بے شک حیاء ایمان کا حصہ ہے اور ایمان انسان کو جنت میں لے جاتا ہے جبکہ گالی دینا بدگوئی ہے اور بدگو کا ٹھکانہ جہنم ہے مستدرک الوسائل جلد بارہ صفہ اسی یہ وہ روایت ہے جسے آپ نے رسول اللہ سے سن کر تحریر شکل میں محفوظ کر لیا کیونکہ آپ جانتی تھیں کہ مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے یہ حدیث کتنی اہمیت رکھتی ہے آپ کا مقام نگاہ رسالت میں نگاہ رسالت میں حضرت فاطمہ کا مقام بہت بلند تھا چنانچہ حاکم نیشہ پوری نے اپنی کتاب مستدرک میں نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے بات چیت اور لب و لہجے میں فاطمہ سے زیادہ رسول اکرم سے مشابہ کسی اور کو نہیں دیکھا جب آپ رسول اللہ کے پاس آتی تو اللہ کے رسول کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کرتے اور آپ کے ہاتھوں کو اپنے دست مبارک میں لیتے اور بوسا دیتے بشارت المصطفی صفحہ 253 یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول اللہ اپنی بیٹی کی کتنی تعظیم کرتے اور ان سے کس قدر محبت سے پیش آتے تھے کیونکہ آپ جانتے تھے کہ آپ کی بیٹی روحانی نعمت اور عصمت کے کس بلند مقام پر فائز ہے یہ ایک غیر معمولی بات ہے ورنہ کوئی بھی باپ ایک عام بیٹی کا اتنا احترام نہیں کرتا حضرت فاطمہ کے کمالات اللہ تعالیٰ کی عطا کے علاوہ خود رسول اللہ کی تربیت کا نتیجہ بھی تھے اسی طرح جب رسول اکرم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ زہرہ بھی آپ کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی اور اپنے بابا کا ہاتھ چونگتی جو کہ دو عظیم اماموں کی ماں اور بیٹی کے عنوان سے باہمی محبت اور احترام کا عالی ترین عملی مظاہرہ ہے بعد روایات میں ہے کہ حضرت فاطمہ جب چلتی تو محسوس ہوتا تھا جیسے رسول اللہ چل رہے ہوں باپ بیٹی کے چلنے کے انداز میں کوئی فرق نہ تھا حضرت فاطمہ کو صرف چند سال ہی ماں کی شفقت میسر آئی اور ماں کی وفات کے بعد رسول اکرم ہی آپ کے لیے ماں بھی تھے اور باپ بھی اور حضرت فاطمہ بھی اپنے والد گرامی کے لیے محر و محبت میں ماں کا درجہ رکھتی تھی آپ کی اس قدر شفقت و محبت کی وجہ سے رسول اکرم نے آپ کو ام ابیہ یعنی کہ عائشہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ عورتوں میں کس کو سب سے زیادہ چاہتے تھے انہوں نے کہا فاطمہ کو راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا اور مردوں میں انہوں نے کہا ان کے شوہر علی کو رسول اللہ گویا جانتے تھے کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی بیٹی پر کس قسم کے مظالم روا رکھے جائیں گے اس لئے آپ بار بار فرمایا کرتے تھے جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس نے اسے غزبناک کیا اس نے مجھے غزبناک کیا کتاب فضائل الصحابہ باب مناقب قرابت الرسول اللہ کتاب الاسحابہ میں مسور بن مخزمہ روایت کرتا ہے کہ میں نے رسول اللہ کو ممبر پر یہ ارشاد فرماتے خود سنا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جو فاطمہ کو دکھ دیتا ہے اس نے مجھے دکھ دیا جس نے فاطمہ سے بدگمانی کی اس نے مجھ سے بدگمانی کی رسول اکرم نے حضرت فاطمہ کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ اپنی ذاتی محبت یا رشتداری کی بنیاد پر نہیں بلکہ وہ خدا کے حکم سے ہے کیونکہ آپ جو بھی فرماتے وہ وہی کے مطابق ہوتا پس رسول اکرم حضرت فاطمہ کو صرف اس لیے نہیں چاہتے تھے کہ وہ آپ کی بیٹی تھی بلکہ آپ جانتے تھے کہ حضرت فاطمہ معصومہ ہے آپ کی پوری زندگی اسلام کی مکمل تفسیر تھی آپ کی زندگی اور آپ کی وجود میں اسلام کے علاوہ کچھ نہیں تھا آپ قلب و نظر اپنی گفتگو اور پوری زندگی میں معصومہ تھی چونکہ رسول اللہ جانتے تھے کہ جس سے فاطمہ راضی ہوں اس سے خدا راضی ہوتا ہے اور اس سے خدا ناراض ہوتا ہے جس سے فاطمہ ناراض ہوں اس لیے آپ نے فرمایا تھا من اغزبہ اغزبنی صحیح بخاری مکتبہ رحمانیہ لاہور جلد دو حدیث رقم نو سو آٹھ حضرت فاطمہ زہرہ ایک مثالی انسان یا انسان کامل کا ایک نمونہ تھی آیت تطہیر کے مطابق آپ ان پانچ ہستیوں میں شامل ہیں جو حضرت ام سلمہ کے گھر میں ایک چادر کے نیچے جمع تھی اور اللہ نے اس آیت کے ذریعے ان کے معصوم ہونے اور ہر طرح کی برائی سے پاک ہونے کا اعلان فرمایا آیت تطہیر نازل ہونے کے بعد رسول اکرم ہر صبح یہ آیت تلاوت فرما کر لوگوں کو اہل بیت کی عظمت باور کرایا کرتے تھے اور جب نماز فجر کے لیے جاتے ہوئے حضرت فاطمہ کے گھر کے پاس سے آپ کا گزر ہوتا تو آپ بلند آواز سے فرماتے تھے اس لیے ضروری ہے کہ ہم حضرت فاطمہ زہرہ کو ان کے اخلاق، اردار، سیرت اور عظمت کی روشنی میں پہچانے آپ تمام مسلمان عورتوں بلکہ تمام انسانوں کے لیے نمونہ عمل کی حیثیت رکھتی ہیں کیونکہ آپ کی ذات گرامی پیغمبر اکرم کے کردار کی صحیح تصویر ہے اختتام پر میں آپ کی دعا کا ایک ٹکڑا نقل کرنا چاہتا ہوں آپ اللہ کے حضور اپنی ایک دعا میں فرماتی ہیں پروردگار جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا مجھے اس پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی بہترین پردہ پوشی سے مجھے ڈھانپے رکھ اور جب تک تو مجھے زندہ رکھے مجھے اپنی آفیت میں رکھ اور جب میں مر جاؤں تو مجھ پر رحم کر اور میری بخشش فرما میرے مالک جس چیز کو تو نے میرے لیے مقدر نہیں فرمایا مجھے اس کے حاصل کرنے کی تگو دو کرنے سے باز رکھ اور جو تو نے میرے لیے مقدر فرمایا ہے اس کے حصول میں آسانی اور سہولت پیدا فرما یا اللہ میرے والدین اور ان لوگوں کو جنہوں نے میرے ساتھ اچھائی کی ہے بہترین جزا عطا فرما خدایہ مجھے اپنی عبادت کے لیے جو میری وجہ تخلیق ہے مخصوص فرما اور جس رزق کا تو نے خود زمہ لیا ہے مجھے اس کی فکر میں سرگردہ نہ رہنے دے خدایہ مجھے اپنی بارگاہ سے دوری کے عذاب میں مبتلا نہ کرنا جبکہ میں تجھ سے استغفار کرتی ہوں اور مجھے اپنی جود و سخا سے محروم نہ فرمانا جبکہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں پروردگار میرے نفس کو میری نظروں میں حقیر اور تیری عظمت کا احساس میرے اندر پیدا کر دے اپنی احتاط کرنے اور ان کاموں کو انجام دینے کی جن سے تُو راضی ہو توفیق عطا فرما اور جن کاموں سے تُو ناراض ہوتا ہے بچنے کی توفیق عطا فرما اے اپنے بندوں پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے یہ حضرت فاطمہ زہرہ کی وہ دعا ہے جو ہمیں خدا سے مانگنے کا طریقہ سکھاتی ہے اور رضاِ خداوندی کے حصول کا راستہ بتاتی ہے موسیقی